السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کو نیک عمل کر لینے کے بعد چار باتوں سے ڈرنا چاہیے اب تک ہم ایک دوسرے کو سنتے آئے ہیں یا لوگوں سے سنتے آئے ہیں کہ انسان کو برے کام کرتے وقت ڈرنا چاہیے برے عمل کو انجام دیتے وقت ڈرنا چاہیے لوگوں میں یہ کہنا بھی مشہور ہے لوگ کہتے ہیں جب کوئی برا کام کرتا ہے کہ خدا کا خوف کر کوئی کام غلط کر رہا ہے جب کچھ حیاء کر تو اب تک ہم نے یہ سنا اور یہی سمجھائیں کہ برے کام کرتے وقت ڈرنا چاہیے لیکن آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ انسان کو نیک کام کرنے کے بعد بھی ڈرنا چاہیے اور وہ بھی ایک بات سے نہیں دو بات سے نہیں تین بات سے نہیں بلکہ چار باتوں سے ڈرنا چاہیے وہ چار باتیں کیا ہیں فقیح ابواللہیت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو نیک عمل کر لینے کے بعد چار باتوں سے ڈرنا چاہیے تو کیا خیال ہونا چاہیے ہمارا اس شخص کے بارے میں جو برے عمل کرتا ہو یعنی ہم اپنا جائزہ لیں اگر ہم برے عمل کر رہے ہیں تو کہ ہمیں ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے تو نیک عمل کرنے کے بعد جن چار باتوں سے ڈرنا چاہیے فقی ابواللہیت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلی بات ہے کہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس کا عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں انسان کو اپنے عمل کی قبولیت کے بارے میں ڈرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ بے شک اللہ رب العزت جو عمل قبول کرتے ہیں وہ پریزگار اور متقی لوگوں کا ہی قبول کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل مقبول نہ ہو ہمارے عمل کی قبولیت نہ ہو ہمارا عمل قبول نہ ہو اس بات سے ڈرنا چاہیے دوسری چیز انسان کو ڈرنا چاہیے ریاکاری سے یعنی اس بات سے کہ کہیں ہمارے اس نیک عمل میں ریاکاری تو داخل نہیں ہوگئی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خالص اپنے لیے ہی عبادت کرنے کو حکم فرمایا کہ اس میں دکھاوہ نہ ہو دیا نہ ہو لوگوں کو دکھاوی کی وجہ سے نہ ہو خدا نہ کریں کہ ہم راتوں کو تاجد اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمارے محلے والی کی جانے کے یہ صاحب بہت نمازی ہیں خدا نہ کریں ہم صدقہ و خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ یہ جانے کے بہت سخی ہے اور اللہ کے راستے بہت خلچ کرنے والا ہے تو ریا نہ ہو اس چیز سے ڈرنا چاہیے حد درجہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے تمام عمل کو جو کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے نہ کہ دکھاوہ اور ریا کیلئے تیسری چیز جس سے بندے کو ڈرنا چاہیے وہ یہ کہ انسان اپنے نام عامال میں اپنے عمل کو محفوظ کر کے اس دنیا سے چلا جائے اپنے عمل کی حفاظت کے بارے میں ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ضائع ہو جائے اور کل قیامت کے دن جب ہماری پیشی ہو تو ہمارے سارے عامال اکارت ہو چکے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کے دس گناہ دیا جائے گا جیسا وہ لے کر آیا تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے کہ ہم اپنے عمل کو محفوظ کر کے لے جائیں تو اس بارے میں بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس سے انسان کے عامل اکارت اور برباد ہو جاتے ہیں آخری اور چوتھی بات یہ ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس سے نیک کام کرنے کی جو توفیق ہے وہ سلب نہ کر لی جائے وہ چھین نہ لی جائے اس کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس کو نیک کام کے کرنے سے محروم نہ کر دیا جائے کہیں اس کو محروم ہی نہ ہو جائے نیک کام کے کرنے سے اس لیے کہ جس کام کو بھی ہم کرتے ہیں اچھے کام کو اس کی توفیق اللہ رب العزت کے ہی جانب سے ہوتی ہے ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نیک کام کرنے کی توفیق ہمارے سے سلب کر لی جائے اور ہم پھر کوئی نیک کام نہ کر سکیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ تو جتنی بھی نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہوتی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں ہم سے نیک عمل کے کرنے کی جو توفیق ہے وہ چھین نہ لی جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ